میں تھک ہوں گو زیادہ نہیں تھکاؤں گا اور ابھی چکے سردال چوکہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ سوالات زیادہ ہیں میں تغریر مختصر کروں گا اور زیادہ ٹیم آپ کے سوالوں کے جواب کو دیوں گا سلام پڑے محمد وآلہم اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پڑے محمد وآلہم آپ کی قدمت میں قرآن مجید کی دو مختصر سی آیتیں پڑی ہیں اور ان کا تردیمار ترجمہ یہ ہے کہ دین بنانے والا خدا قینات کا خالق مالک خدا اعلان فرما رہا ہے کہ دنیا میں بے شک مذہب بہت ہیں دین بہت ہے پر میری نگاہ قدرت میں جو سچا دین ہے جو برحق دین ہے جو میرا بنایا ہوا دین ہے جو نجات دارین کا غامن دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے اور اسلام کیا ہے آدھا دین عقیدہ ہے کہ آدھا دین عمل ہے سہازہ جن کے ایک آتھ میں ایمان کا نامن ہوگا یعنی عقیدہ کا انہ اللہزین آمنو اور دوسرے آتھ میں ان کے نیک کام کا نامن ہوگا دل میں ایمان ہوگا اور ظاہر ان کے بدن پر نیک کام ہوگا فرماتے جنت میں جاننے والے یہی ہے اور میں نے جنت کی جاگیر انہی کے لئے تعمیر کرا رکھا سلامات پڑے محمد وعالیم اللہ وسلم میرے دوستو عزیز و بزرگو پیغمبر اکرم نے جس دن اعلان رسالت فرمایا تھا تمام سنی شیعہ مفسرین اور مقمرہین نے بالاتفاق لی کہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تجیہ تو کم بے شریعت انسالت انسامہا اے اولاد آدم میں تمہارے لیے ایک ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جس کی دو خصوصیات ہیں پہلی یہ کہ وہ بالکل آسان ہے جس کو اونڈ چرانے والے بیڑ بکڑیاں چرانے والے اور علیہ بے نجانے والے انگوٹھا لگانے والے بھی سمجھ سکتے ہیں اور دوسری اس کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ دیامے اتنی آئے مکمل اتنی ہے کہ مہد سے لے کر لاحب تک پیغوڑے سے لے کر دبر تھی کنارے تک انسان کی ذرگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس کے بارے میں اسلام کے اندر ہدایات موجود نہ ہوگا عقیدہ کیا رکھنا ہے یہ بھی اسلام بتائے گا عمل کیا کرنا ہے وہ بھی اسلام بتائے گا اگر گھر میں بیوی بچے ہیں تو ان کے حقوق کو ادا کر کے جنت کا نمونہ کس طرح بنانا ہے وہ بھی اسلام بتائے گا حکومت مل جائے تو حکومت کس طرح قائم کرنی ہے یہ بھی اسلام بتائے گا اور اگر مال و دولت آ جائے تو شکر کیسے کرنے یہ بھی اسلام بتائے گا اگر دولت ختم ہو جائے فقر و فاتح آ جائے تو صبر و زبد کے ساتھ کیسے وقت گزارنے یہ بھی اسلام بتائے گا الگرس دینہ کس طرح ہے یہ بھی قرآن اور اسلام بتائے گا مرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی اسلام بتائے گا دنیا کو سمارنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا یہ بھی اسلام بتائے گا اپنی آقبت کو سمارنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا یہ بھی اسلام و قرآن بتائے گا اب قرآن تو بول نہیں سکتا وہ تو ہے قرآن سامد نہ بولنے والی کتاب اس میں کوئی شک نہیں کہ ذالق القتاب واللارہ بفی یہ وہ کتاب ہے اللہ کا وہ کلام ہے وہ آخری ربانی واللہامی کلام ہے اگر کوئی شک کرے گا تو اس کے اسلام کی کشتی ڈوب جائے گی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن قرآن بول نہیں سکتا سمجھا نہیں سکتا کہ خالق نے میرے اندر کیا لکھا اس لئے خالق اکبر نے قرآن نازل کرنے سے پہلے پڑھانے والے کا انتظام کیا آپ حیران ہوں گے آدم سے شروع کریں آدم کے صحیفوں سے شروع کر کے خاتم الانبیاء کے قرآن تک جڑے آئیں اللہ نے ہمیشہ اللہ کا دستور رہا ہے کہ کتاب پڑھانے والے کو پہلے بھیجا کتاب بعد میں نازل کی حسنین کے نانے کو مولے میں قرآن بنا کر چالیس سال پہلے بھیجا سے چالیس سال کے بعد ان پر قرآن نازل کیا اور پیغمبر ابھی دنیا میں تھے تیس برس پیغمبر قرآن پڑھاتے رہے پہنچاتے رہے دنیا کو سمجھاتے رہے لیکن پھر بھی قرآن کہتے ساری دنیا پیغمبر کا بیان سن کے عالمِ علمِ قرآن نہیں بن گئی تھی تو اللہ فرماتے قرآن کا علم ہر بندے کے سینے میں نہیں اللہ نے کوئی خاص بندوں کو منتخب کیا اور ان کے سینوں میں علمِ قرآن کی امانت رکھ لیا اللہ فرماتے کہ ہم نے قرآن کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا کہ جن کو ساری قینات میں سے میں نے چن لیا اب وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں اللہ کے منتخب کردہ ہستیاں کون ہیں جن کے سینوں میں علمِ قرآن کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے تو بجائے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے اس کے کہ اپنے کیا ساد کیے جائیں بجائے اس کے کہ آوروں سے پوچھا جائے کیوں نہ خود اسی حسنین کے نانے سے پوچھا جائے جن پہ قرآن اترا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو مولنے میں قرآن بن کر آئے پر اللہ جو فرماتے آپ کے بعد میں نے ان حسنیوں کو وارث قرآن بنایا جن کو ساری کائنات میں سے میں نے چون لیا تو وہ اللہ کے منتخب کردہ بندے کون ہیں کیونکہ جو کچھ پیغمبر فرما دیں گے کم از کم کسی کلمہ پڑھنے والے کو تو شک کو شبہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی تو میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے سننی شیعہ بھائیوں میں آپ کو یقین دلاتوں میں نے خود اس موضوع پر تین چار سو صفحے کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاقیقات الفریقین فی حدیث السقلین اسلام کے تحتر خرقے مانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ان حسنیوں کا تارف خراتے ہوئے فرمایا کہ انی تارک ونفیق ومساقلین کتاب اللہ وعطرتی احل بیتی میں دنیا سے جا رہا ہوں پر اپنے فرائض نبوغہ سے غافل نہیں تمہاری نجات کے لئے تمہاری آقبت کو سمارنے کے لئے تمہاری دنیا کو صدارنے کے لئے تمہیں جاگیر جنت کا پٹا دلوانے کے لئے تمہیں جہنم کی آگ کے شولوں سے بچانے کے لئے تمہیں دارین کی ساتھوں سے مالہ مال کرنے کے لئے اور اللہ کی خوشنودی کا پروانہ دلانے کے لئے گمراہیوں سے بچانے کے لئے سی دراتے پہ چلانے کے لئے دو عظیم و شان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کا نام ہے قرآن نہ بولنے والا کلام اور دوسری میری اطرت اہلِ بیت جو قرآنِ ناطق ہیں بولنے والے قرآن جب تک تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں دامنِ قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت فرمایت دنیا بدل جائے گی ان کے لاغِ روزگار کی زد میں آگر زمین و آسمان کے نقشے بدل جائیں گے بڑے بڑے اونچے پہاڑ دنگیوی کباز کے طرح فضائے بسیط میں اڑ جائیں گے سمندروں کو آگ لگ جائے گی زمین کی اونچ نیچ ختم ہو جائے گی تدبیریں بدل جائیں گی تدبیریں تل جائیں گی لیکن اگر تم نے قرآن اور میری اہلِ بیت کا دامن نہ چھوڑا میں یقین دلاتا ہوں قیامت کا سورج ابرنے تک تم کبھی گمران نہیں ہوگی بس میرے دوستو عزیزو پیغمبر نے فرمایا تک جب تک دونوں کے دامن کو پکڑے رہو گے ایک آتھ میں دامنِ قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت تو کبھی نہیں گمرہ ہوگے لیکن بدبختی امت کی یہ ہوئی کہ پیغمبر اکرم کا بھی کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں نے آلِ محمد کا دامن چھوڑ دیا بلکہ اسی بے اقتفاہ نہیں بھی وہ دروازہ جو پیغمبر دکھا کے گئے تھے وہ دروازہ نہ صرف یہ کہ بھولا دیا بلکہ میں صحیح لفظوں میں عرض کروں تو یہ ہے کہ وہ دروازہ جلا دیا وہ دروازہ جلا دیا اور جس اڑی کا دامن دنیا کے ہاتھوں میں پیغمبر پکڑوا کے گئے تھے غلامی کے دعوے داروں کو سڑیجوں میں بٹھا دیا کہ علی کو گھر میں بٹھا دیا نتیجہ یہ نکلا تصویر کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو پھر دانیں بکھر جاتے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد جب یہ دھاگہ ٹوٹ گیا تو لوگ بکھر گئے شاعر کہتے ہیں جس جزیرے میں چلے جاؤ ایک ممبر بھی نظر آئے گا ممبر پہ خطیب بھی نظر آئے گا خطبہ دیتا ہوا نظر آئے گا اپنے آپ کو مومن اور باقی ساری قینات کو کافر و بیمان بناتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ دھاگہ ٹوٹ گیا پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا اہل و بیتی امان اللہ امتی بن الاختلاف اے میرے کلمہ پڑھنے والو اگر اختلاف سے بچنا ہے اگر لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے اگر دنگل و فساد سے بچنا ہے اگر گغض و اناس سے بچنا ہے اگر بھائی بھائی بن کر رہے جینا اور مرنا ہے تو میرے اہل بیت کا نامن نہ چھوڑنا اذا خال فتحہ قبیلت انسارت حضب عبلیس بلکہ یہاں تر فرمایا جب بھی کوئی قوم جب بھی کوئی قبیلہ جب بھی کوئی شخص جب بھی کوئی فرد میری اطرت اہل بیت کا نامن چھوڑ دے گا تو وہ عبلیس کا گروہ بن کر رہ جائے گا میرے دوستو جسنا قرآن کہ اگر دوسری کتابوں سے اختلاف ہو جائے قرآن کچھ اور کہے تھے کچھی پکی روٹی کچھ اور کہے قرآن کچھ اور کہے تھے بخاری و مسلم میں کچھ اور نظر آئے تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن اور کتابوں کی تعداد نہیں گنی جائے گی کہ قرآن زیادہ ہیں یا کتابیں زیادہ ہیں ووٹے نہیں کرائی جائے گی کہ کن کتادہ زیادہ اور کن کا پلڑہ بھاری ہے تمام عالم اسلام کا اتفاق کہ کتابوں کی صحت اور سکم معلوم کرنے کا میار قرآن ہے جو کتاب جو حدیث جو عقیدہ جو عمل قرآن کے مطابق ہے اس کو صحیح سمجھو جو قرآن سے ٹکرا جائے اگر کے لاحوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو اس کو باتل اور غلط سمجھ کے جہنم حاصل کر دو تو میں کہتا ہوں جس طرح قرآن اور باتی کتابوں میں اختلاف ہو جائے تو ووٹنگ نہیں کرائی جاتی تعداد نہیں گنوائی جاتی بلکہ قرآن گم میں یار حقیقت اور صحیح سمجھا جاتا ہے تو مجھے کہنے دو اگر ایک طرف حیدر ایک قرار ہو جائیں اور دوسری طرف بوری قائنات ان کے مقابلے میں نکال آئے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حیدی کے ساتھ کتنے ہیں اور ان کے مخالفوں کی تعداد کتنی ہے لہذا میں کہنے میں حق بجانے ہو ہوں لاکھوں کتابیں ایک طرف ہو جائیں اور تنہا قرآن دوسری طرف تو کتاب وہ صحیح ہوگی جو قرآن کے مطابق ہوگی اگر کروڑوں انسان ایک طرف ہو جائیں اور حیدر ایک قرار تنہا دوسری طرف نظر آئیں حق ادھر ہوگا جہاں حسین کا بابا علی ہوگا اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے یہ بھی بتا دیا تھا سمجھا دیا تھا ذہنوں میں بٹھا دیا تھا کہ الحق ما علین و علین ما الحق علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے فرمایا پھر دعا مانگتے ہیں اے میرا پروردگار میری دعا ہے میری تیری سرکار بیست دعا ہے کہ عامر الحق کا ہے سماغ غائرہ علی ان کے جدہ ارتداد کے تنسان فسق و فجور کے تنسان لوگ مختلف راستوں پہ چلتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے کہی جہاں مو ادھر ہوگا کسی کا ادھر کسی کا ادھر کسی کا ادھر فرمایا یاد رکھ لو سالکن ناسو غادی جن پیغمبر کو ہر بیز بتا جئے گئے تھے اے کاش کے مسلمان یاد رکھتے فرماتے ہو محمار اگر میرے بات دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہے اور میرا بھائی ایدو سے راستے پہ اکیلا چل رہا ہے تو فرمایا خبردار بندوں کی قسرت کو صداقت کی دلیل نہ سمجھنا جدھر آدمی زیادہ نظر آئیں ان کو حقانیت کی دلیل نہ سمجھنا بلکہ حق ادھر ہوگا جدھر میرا بھائی علی چل رہا ہوگا لہذا تم اس راستے پہ چلنا جس پر میرا بھائی علی چل رہا ہو کہ میں تمہیں زمانہ دیتا ہوں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ اگر تم نے علی کے نقش قدم کو دے کے قدم بڑھانا شروع کر دیا حیدر قرار کی پیل بھی کرنا شروع کر دی تو صبح قیامت کے اُبرنے تک علی تمہیں سرات مستقیم سے کبھی ہٹائیں گے نہیں اور کبھی گمرہی کے گڑے میں تمہیں گرائیں گے نہیں لیکن میرے دوستو عزیزو اس دن سے اسلام کا حلیہ بگڑ گیا اس دن سے اسلام کی شوقت ختم ہو گئی اور دن بجن اس میں اب اضافہ ہوتا جائے گا جب سے دنیا نے آل محمد کا دامن چھوڑ گیا لہٰذا آج مفسر قرآن ہیں تو اور مولم قرآن ہیں تو اور فقہ دان ہیں تو اور محدثین کرام ہیں تو اور میں کیونکم رہبر رہنماں ہیں تو اور عبدال اور قطب ہیں تو اور پیر اور مرشد ہیں تو اور لیکن یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم آل محمد کو سب کچھ مانتے ہیں یہ آئی تک سمجھ نہیں آئے کہ وہ مانتے کیا پیغمبر کے جانشین ہیں تو وہ اور مفسر قرآن ہیں تو وہ اور محدث ہیں تو وہ اور فقہ کے امام ہیں تو وہ اور رہبر اور رہنماں ہیں تو اور دین اور دنیا کے پیشواں ہیں تو اور لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب کچھ آل محمد کو مانتے ہیں سمجھ نہیں آتی وہ ان کو مانتے کیا ہے ماننا ہے تو میرے دوستوں میں مشورہ دوں گا اپنے سننی شیعہ بھائیوں کو ماننا ہے تو یوں مانو جس طرح ہم مانتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے کہ پیغمبر کے قائم مقام ہیں تو قوم ہم کہیں گے علی اور اولادِ علی پیغمبر کے بار کائنات کے حادیوں امام کون ہیں ہم کہیں گے بارہ امام علی اور اولادِ علی پیغمبر اکرم کے بعد بارے سے علمِ قرآن کون ہیں تو ہم کہیں گے علی اور اولادِ علی پیغمبر کی حقیقی حدیثوں کے حدیث دان کون ہیں ہم بلا خوفِ رد کہیں گے علی اور اولادِ علی اگر کوئی پوچھے فکر دان کون ہے ہم کہیں گے علی اور اولادِ علی تمہارے رہبر رہنماں کون ہیں دین اور دنیا کے مقتداء کون ہیں ہم کہیں گے علی اور اولادِ علی اور اگر کوئی کہے کہ رواداری کی خاطر تم علی کو چھوڑ کر فلان کو مان لو سادے کی آلِ محمد کو چھوڑ کر فلان کو مان لو ہم عدب کے ساتھ کہیں گے کہ تم ہمیں یہ مشروع دیتے ہو کہ ہم آلِ محمد کا دامن چھوڑ کر کسی اور انسان کا دامن کھام لیں اگر آسمان سے جبریل کی اتر آئیں بھی قائل بھی آ جائیں جو قرآن کو جانے والے پرشتے ہیں وہ بھی آ جائیں اور آ کر کہیں کہ تم آلی کا دامن چھوڑ دو میں تمہیں بتاؤں گا کہ دین مصطفیٰ کیا ہے ہم ان کی خدمت میں بھی ہاتھ پاند کیا کریں گے جبریل تیری عظمت کو سلام بھی قائل تیری جلالت کا ہمیں احترام لیکن جس قوم کو اڑی اور اولاد اڑی جیسے بہرہ حادی مل جائیں ان کو تمہاری ذہنوں بھائی کی بھی کوئی بدورت نہیں یا بھائی چھوڑ دو کرتے ہیں lance اللہ یا بھائی سے یا بھائی چھوڑ دو اگر کمال پہ فخر نہ کرو اقتدار اور وطار پہ فخر نہ کرو اگر فخر کرنے تو اشرف ادا کیے ہیں آپ اولادِ علی بھی ہیں اور محبِ علی بھی ہیں علی کی بلایت کے بھی آپ قائلہ ہیں آپ کو زیادہ فخر کس بات پر ہے اولادِ علی ہونے پر یا محبِ علی ہونے پر سادے کی آلِ محمد فرماتے ہیں فخر کو دونوں پر ہے پر مجھے سب سے زیادہ فخر اس بات پر ہے کہ میں علی کی بلایت رکھا ہوں اوہ سید کہلاتا سید ہو بر اپنے بابِ دادے کی بلایت کا اقرار نہ کرے اس کا پھر فرزندِ علی ہونے کا کیا فیضہ نو کے بیٹے کا واقعہ قرآن نے بیان کر دیا چونکہ اپنے بابے کی نبوبت کا قائل نہیں تھا تو خالق نے سرسلہ کارٹ کیا فرمائے اِنَّاُ لَيْسَ مِنْ حَلِقِ یہ سیدھ اہل میں خارج آئے کیونکہ تیری نبوبت کا قائل نہیں اور سلمان کے بارے میں پیغمبر نے فرمائے سلمان منہ حضل بیت سلمان پڑھیں محمد وعالی محمد تو پہلی بات کے پھر تھوڑا سا تقرار کر کے ختم کروں میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم نے پہلے دن فرمایا تھا کہ میں ایسا دین لے کر آیا ہوں جو بڑا آسان بھی ہے اور بڑا جامے بھی ہے لیکن آج اس آسان دین کا ہم نے ہلیا یوں بھی گھاڑا کہ آج ایک اسلام کے اتحتر تو پہلے بن چکے تھے اور جب سے سواد والا مہدہ حکومت نے کیا ہے اب تو قبر کی مشینیں چل رہی تھیں ناغب نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپے اے مرگ قبلہ نمہ آشیانے میں جو کفر کے فضوے لگاتے تھے وہ بھی بل بلا اٹھے آئے ہیں کراچی علماء سر جوڑ کے بیٹھے ہیں لاہور میں ہی زمہ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہو رہی ہے اگر یہی اسلام ہے جو سواد والے لانا چاہتے ہیں کوئی صوفی صافی لانا چاہتے ہیں تو پھر تو اگر انشاءاللہ دو چار دن دیدار کریں نہ صدر بجے گا نہ وزیر آزم بجے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ دودھ کیا ہے پانی کیا ہے ہم تو پہلے دن سے کہتے چلے آئے ہیں کہ ہو سکتے تو کافروں کو مسلمان بناو ہو سکتے تو بہیمانوں کو مومن بناو ہو سکتے تو لڑنے والوں کو مناو ہو سکتے تو لوگوں کے نکاح جڑواؤ یہ کار شہر ہے مسلمانوں کو کافر بنانا شیطانی کام ہے مومنوں کو بہیمان بنانا شیطانی حرکت ہے لوگوں کے نکاح تڑوانا شیطان کا فعل ہے اور منہ ہوئے بھائیوں کو لڑانا تو مجسم شیطان کا کام ہے لہذا خدا بند عالم ہمیں سچا سچا مسلمان اور محمد و آل محمد کا غلام بن کر دین مرنے کی توفیق ادا فرمائے کیونکہ حق وہی ہے جس کا محمد و آل محمد علم بردار ہے دین وہی ہے جس کے محمد و آل محمد چشری کرنے والے ہیں دین حق اسلام حق وہی ہے تفسیرِ پران وہی ہے یہود ہوں یا انود نصارہ ہوں یا مجود کیمنست ہوں یا سکھ سب مل کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں لہذا میں درد مندانہ پیل کروں گا اگر آپ اسلام کے خیرخواہ ہیں پاکستان کے خیرخواہ ہیں اسلام بھی بچانا چاہتے ہیں اور پاکستان بھی تو سارے جزوی اختلافات کو دفن کرنا پڑے گا سمان سنی شیعہ جو بندی بریلوی عزلات کو ایک ہونا پڑے گا اور متحد ہو کر دشمنان اسلام کے برے ارادوں کو خاک میں بلانا پڑے گا اور شیعہ نے حیدرِ قرار آپ بھی پلے باندھ لیں ہمارے گھر گھر میں رڈائی ہے یہ ملنگ ہے یہ مولی یہ ذاکر ہے یہ مولائی یہ فلانا بیمان تھے فلانا ملون تھے فلانا ایسا درمگانا ایسا کہیں عقائد کے جگڑے کہیں تشاہد شہادت سالتہ کے جگڑے یاد رکھو اسلام کا دشمن ایک ہے علی کے غلاموں کے دشمن دو ہیں جو اسلام کا دشمن وہ بھی آپ کا دشمن جو آلِ محمد کا دشمن وہ بھی آپ کا دشمن اگر ان دشمنوں سے بچنا ہے تو خدا کے لیے مصطفیٰ کے لیے آلِ عبا کے لیے اپنے اختلافات کو دفن کر دو اور سب ایک بن جاؤ اگر آپ ایک بھی ہیں اور نیت بھی ہیں تو آپ کا کوئی بال بی بی کا نہیں کر سکے گا اور اگر یوں آپس میں رڑتے رہے تو پھر دنیا کو کہنا پڑے گا کہ دل کے فپولے جن پٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے لہذا سنی شیعہ مسلمانوں کو بھی بیدار ہونا چاہیے کہ آج مسلمانوں کو کافر بنانے کا دور نہیں بلکہ سب کو مسلمانوں کو متحد ہو کر عالمِ کفر کے برے عراقوں کو خاک میں بلانے کا دور ہے اور شیعہ نیا ایری بھی سمجھ لیں کہ یہ آپس میں لڑنے جگڑنے کا وقت نہیں یہ فتوہ فروشیوں کا وقت نہیں مومنوں کو بے ایمان ہداریوں کو حرامی بنانے کا وقت نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ ملانے کا وقت ہے سرو صفائی کا وقت ہے اور آخری زمانے کی کبرائیوں سے بچنے کا وقت ہے اور بچنے کا طریقہ اتحاد ہے اتحاد ہے اتفاد ہے اتفاد ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے دھرہ بھل کیا ہے بھلا اہدے پوہن کی داستانوں میں خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں آئیے جنہوں کو آئیے کہ سوال پیش اس لطے محصول سے کیا مراد ہے میرے شاہر اللہ اٹھ سبی کر وہ روج رہا شاہر پر تاکہ لوگ تاکہ لوگ سوال بھی سن سکے چلو جسمتِ معصوم سے کیا مراد ہے آیا ماں سوائے معصوم بھی کوئی پناہوں سے پاک ہو سکتا ہے مثلا اولادِ علی میں سے کچھ ہستیاں دیکھئے میرے مدرم ہمارا عقیدہ ہی ہے کہ نبی اور جنابِ مریم نبی بھی نہیں امام بھی نہیں قرآن کہتے ہیں معصوم بھی بھی مریم ہمارا اللہ ہمارا اللہ اللہ ہستفا وطارق وستفا کے علان عسی العالمین تمام مسلمان ان کو معصوم مانتے ہیں جبکہ وہ نبی بھی نہیں امام بھی نہیں خاتون قیامت بل اتفاق معصوم ہیں صدیق اے قبرہ ہیں انسی اے حورا ہیں سب کچھ ہیں لیکن بی بی نہ نبی ہیں کہ نہ امام ہیں لہذا غیر نبی اور امام بھی گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں لہذا ہماری بات صرف یہ کہ نبی اور امام کے لئے اسمت واجب ہے باقیوں کے لئے واجب نہیں ہے ہوں تو بی چکے جی اب یار احمد سلام کے ترک اولہ اور عام انسانوں کے گناہوں میں کیا پڑھ ترک اولہ یوں سمجھ لی ترک اولہ ہم کہتے ہیں فران نبی سے ترک اولہ ہوا گناہ کہتے ہیں کسی واجب کے تر کرنے کو جب کسی فیل حرام کے کرنے کو ترک اولہ سمجھ لو نفل نفل آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح کی دو رکعت ہیں واجب اور دو رکعت ہیں نفل اگر آدمی فریضہ نہ پڑے تو خدا جاننہ میں ڈالے گا نفل نہ پڑے تو فضیلہ سے معروم رہ جائے گا لیکن کوئی کو تر کرتے نہ فیل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اب کبھی سنتی کام کو چھوڑ دیں تو فضیلت تو ترک ہو جائے گی اولہ کام تو ترک ہو جائے گا لیکن خدا کی لا فرمانی لازم نہیں ہے چل کیا ماں سوائے فرمان الہی اور حدیث ماسومین باقی ہر عمر بیدت ہے بیدت اور مصرح ہم میں کیا بہت نہیں بیدت جو نہیں بات صرف یہ ہے کہ جو دین اللہ نے بنایا جو پیغمبر اسلام نے پہنچایا جسے آل محمد نے قربانیا دے کر بچایا اس دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھائے تو وہ بھی بیدت ہے کوئی اس دین میں سے کوئی شای گھٹائے تو وہ بھی بیدت ہے بڑھانے کو بیدت اجابی کہتے ہیں گھٹانے کو بیدت سل بھی کہتے آئے مطلب یہ ہوا کہ جو دین بنانے والا اللہ پہنچانے والا نبی سے بچانے والا پھیلانے والا امام اللہ بنا دے نبی پہنچا دے امام پھیلا دے کہ قربان دے کہ بچا دے اس دین میں کسی کو کسی جیز کے پڑھانے گھٹانے کا کوئی عق نہیں آیا غیر مسلم کی کوئی بھی اچھی حسن جو کہ دین اسلام کے خلاف نہ ہو اپنائی جا سکتی ہے بے شک قرآن کی یہ کہتا ہے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ خضل حکمت من افوار اچھی بات کافروں کے ہاں بھی میلے پچھ لے اور بری بات اگر اپنے بابے کی گھر میں بھی میلے پچھ کو پھینک دو لہذا ہمارے مذہب میں زید نہیں آئے کہ فرانہ چونکہ کہہ رہا ہے فرانی بات اور وہ میرا مخالف مخالف کی بات نہیں ماننی اسلام میں زید نہیں ہے اسلام انصاف کا دین ہے عدل کا دین ہے رواداری کا دین ہے اسے یہ خدا فرماتا ہے کہ جب مولانی بھی فرماتے ہیں ہمیشہ یہ دیکھا کرو کہنے والا کہتا کیا یہ نہ دیکھو کہنے والا کون اور پیغمبر بنائی اور اچھائی کی باتیں مومن کا اپنا گم شدہ مال ہے دشمن کے گھر سے ملے تو بھی لے لو اور دوست کے گھر سے ملے تو بھی لے لو کیونکہ اچھی باتیں آپ کا اپنا مال ہے آیا قرآن مجید پر تعظیماً پیشانی رکھنا یا قرآن مجید کو باعث برکت پیشانی سے مست کرنا جائز ہے مست سارے یہ ساتھ کرو رہے کہ پیشانی نیچے جھکائیں جا کر تو بنا ہوگا تو قرآن کو سجدہ کر رہا ہے سجدے کی شکل بھی نہیں بنانی چاہئے آپ قرآن اٹھا کے موہ پہ بھی لگائیں پیشانی سے بھی لگائیں لیکن آپ جون لگائیں گے تو سجدے کی شکل نہیں بنے گی لیکن آپ جھوٹ جائیں گے قرآن کو پر تو ظاہر جین سمجھے گا قرآن کو سجدہ کر رہا ہے تو سجدے کی شکل بنانا بھی غیر اللہ کے لیے جہز نہیں جی آپ نے بچے کو پیار مموسہ دینے کے یہ جھکنا سجدہ کی حالت بن جائے ایسا کہ پیروں کو جھکتے ہیں بزرگوں کے سامنے جھکتے ہیں لیکن نہ رکور کی شکل بنے نہ سعیدے کی شکل بنے اس یہ حدیث میں ہے مفات الجنان میں بھی ہے میری ذات و عباد میں بھی ہے کہ جب حضرت امام حسیل اسلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو امام کی زیارت پڑھ کے پھر سرانے کی دراج مان کا جہاں سر مبارک آئے وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھو اللہ اللہ میں نے نماز تیرے لیے پڑھی ہے تاکہ ظاہر بھی نظم نے امام حسین کی نماز پڑھ اور تیرے لیے میں نے رکوع کیا ہے کیونکہ میرا ایمان ہے سیدہ ہو یا رکوع تیری ذات کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں ہے لہذا علمان علام جزیری نے جو علام مئنسی کے شگرد ہیں انہیں اپنی انوار نومانی میں اس جہاں بزرگوں کا بیش سلام کرو احترام کرو ذرا جھوکے بھی ملو پر اپنے جھوکوں کے رکوع کے ساتھ مشابت لازم آئے کہ نہ اتنا پاؤں کی طرح جھوکوں کے سیدہ کے ساتھ مشابت لازم آئے کیونکہ سیدہ کرنا تو بجائے خود سیدہ کے ساتھ مشاب حق کرنا دوران حالیہ مسجد میں دوران نماز باجمات عورت کے لیے آبنا چیرے کھلا رکھنا واجب ہے کیا تمام آلات میں بھی عورت آبنا چیرے کھلا رکھ سکتی سبحان اللہ یہ کتنا کیا سہید پیر فضل شاہ سہید آلاللہ مقام وہ فرمائے کرتے تھے پرڑ کے بندے کوئی بیٹھے ہیں جہاں وہ فرماتے تھے کہ ماں بی بیٹا بھی اکٹھی نماز نہیں پڑھ سکتے میاں بیری بھی اکٹھے نہیں پڑھ سکتے یا تو پھر دس آت کا فاصلہ ہو یا میاں آگی ہو یا بیٹا آگی ہو میاں پیچھے ہو مینی پیچھے ہو کناتے بھی کاٹ دیں تو پٹھے نماز کیوں نہیں پڑھ دکھ دیں میں نے کہا بڑی ماں پٹھے بڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ یہی بات ہے جناب رسول اکرم سل ام کی پشت مبارک پار بحالت سجدہ حسنین کریمین کا سوار ہونا صرف ایک بار یا متدد بار سوار ہونا بھی ظابط ہے حسن مجد ماد بھی ہے اور یہ بچپن کی وجہ سے نہیں تھا کہ جس بچے عام طور پر ہو جاتے ہیں مزرگوں کی پوچھتوں پر بلکہ ان کی عظمت اور جلالت کا اظہار کرنا مجھول دنیا کو پڑھا جوز ہے کہ حسنین 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 بشریت کے مطابق میرے مظرم ہم اس نبی کے قائل ہیں جو ما ین پون الحوا ان او اللہ وح ی جو ہا پیغمبر کا ہر قول پیغمبر کا ہر فیر بحمد اللہ وحی الہ کے تابع ہوتا ہے وہاں یہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ بطور بحیسیت نبی کے کام کیا بحیسیت بشر کے کام کیا یہ اور لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو بحیسیت نبی کرتے تھے اس کام میں غلطی نہیں ہوتی تھی تو جو بحیسیت بشر کرتے تو ان میں ماز اللہ غلطی بھی ہو جاتی تھی ہم پیغمبر کین حیثیتوں کے قائل نہیں پیغمبر جو کچھ فرماتے ہیں پھینکے تھے وہ تُو نے نہیں پھینکے تھے بلکہ میں خدا نے پھینکے تھا اگر انبیاء پتہ قاضاء پشریت کے مطابق تھا تو کیا کوئی بھی انسان آپ نے کسی لارڈے بچے کو ایسا کرنی کی اجازہ دے سکتا ہے اگر کوئی قرد نماز نماز کا میعار سمی کہ اگر کوئی ایسا آدمی نماز کی حالت میں کام کرے کہ پتہ چلے نماز نہیں پڑھ رہا یہ تو اٹھک بیٹھک برزش کر رہا یہ نماز نہیں پڑھ رہا یہ تو پگڑی کھول کے باندھ رہا ہے اگر ایسا فیڑے کثیر سرزد ہو جائے تو نماز پر اثر پڑھتا ہے کہ چھوٹا موٹا کام کرنے سے نماز پہ اثر نہیں پڑھتا مثلا آپ کا بچہ آپ پہ پہ آکے بیٹھ جاتا ہے آپ تصویر کو ذرہ دور دی دی ہیں کیونکہ ایک دفعہ واجب ہے سبحان رب عالی عالی عام دے اور اس کو ستیر دفعہ پڑھیں تو بھی جائز ہے سو دفعہ پڑھیں تو بھی جائز ہے زب کھل ہے تو سات سو مرتبہ پڑھیں تو بھی جائز ہے یہ عام کہتے ہیں تین سے زیادہ پڑھا جائے تو نماز ماطل ہو جاتی ہے کہ پیغمبہ نے اتنی سو دفعہ پڑھا تھا کتنا گھوٹ ڈالیں گے ملیٹا اتنا زیادہ ہوگا اتنا ذکر پڑھا زیادہ کریں کہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑھتا بلکہ فضیلت اور بڑھ جائیں انشاءاللہ جب آپ نے قوالین شریعہ میں اسلام اور ایمان میں فرق اصول ادر اور اصول امانت قرار دیا آیا کوئی اسلام اصول ادر کا قائل نہیں بھی ہو سکتا رضا ظاہر ہے میرے عزیز آنے بہت رم یہ تو ہم وہی بات کرتے ہیں جو خود مانتے ان کے ہاں پڑھ لو کہ آمان کو اصول ایمان مجمل کیا ہے ایمان مفصل کیا ہے نہ ایمان مجمل میں اللہ کی عدالت تلیت رہتے نہ ایمان مفصل میں پکی روٹی پڑھ لیں پکی کی روٹی پڑھ لیں ان کی بڑی چھوٹی کتابیں پڑھ ایمان کلمہ اسلام یہ ہے ایمان مجمل یہ ہے ایمان مفصل یہ ہے کسی میں بھی اللہ کی عدالت کو شامل نہیں کیا گیا اس لیے ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ جو نیکیاں کراتے تو وہ بھی اللہ تعالی بڑیاں کراتے تو اللہ تعالی ہمارے بھائی عربتہ کہتے ہیں نیکیاں بڑیاں جان طرف اللہ تعالی کے جب نیکیاں بڑیاں اللہ کرائے تو پھر نیک کو جزا دینا برے کو ززا دینا یادل ہے یادل ہے جی تو مطابق حدیث رسول لپاک کا نور ہر شہر سے پہلے خلق کیا گیا اور ملائکہ نوری مخلوق ہیں آن حضور کے نور اور ملائکہ کا نوری ہونے میں کیا فرق میرے بہترم فرق اتنا ہے کہ پیغمبر اکرم کو جہاں نور کہا گیا وہاں ان کو بشر اور انسان بھی کہا گیا وہاں ان کو روح بھی کہا گیا پیغمبر اکرم کو جو سب سے پہلے پیدا کیا ان کی روح مقدسی اور روح ان کی نورانی ہے باقی ان کا جو جب دنیا میں بھیجا تو انسان بنا کر بشر بنا کر اولاد آدم بنا کر لیکن فرشتے مجسم نور ہیں لہذا وہ نظر نہیں آتے اگر پیغمبر اکرم کی خدمت بریر بیل آتے تھے اسری شگر میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں لہذا وہ مجسم نور ہیں پیغمبر اکرم نور بھی تھے اور بشر بھی تھے نور بھی انسان بھی تھے جسم کو دیکھا جائے تو ساری کئنات کے انسانوں کے سردار نظر آتے ہیں روح کو دیکھا جائے نورانیت کے جمعے کو تو کئنات مقاب تو یہ انسان کی نو سے تعلق رکھتے ہیں لہذا تمام بری نو انسان میں سے نبی افضل ہوتے ہیں اور سارے نبیوں میں سے ہمارے نبی افضل ہیں لہذا باد خدا مزور کو تو ہی قصہ مختص جی کیا آتش نمرود میں جاتے ہوئے حضرت ابراہیم سے حضرت ناب ابراہیم کو آتش نمرود میں جھونکا جا رہا تھا تو جویت کے الفاظ میں آپ کو سنا دیست ہوں جو سننی شیعہ نے لکھے ہیں تو فرشتوں میں خلپ لی مجھ گئی کہ یا اللہ پورے روح زمین پر ایک ہی تیری توحید کا پرچار کرنے والا تھا تیری جوش میں نہیں آ رہی ان کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا فرشتوں نے جب یہ درخواب دی تو پہلے پہلے آگے آگے جبریل تھے خدا نے فرمایا جبریل اگر تجھے میرے خلیل سے اتنی محبت ہے تو جا کر اپنی خدمات کیوں نہیں پیش کر تھا تو جب ان جناب خلیل کوئی میرے لائے کار خدمت کوئی میرے لئے کار خدمت تو جناب خلیل نے جو اللہ کی خاطر ساری مصیبتیں سہ رہے تھے انہیں کہا اما الی کا فلا ہو جبریل میں محتاج ضرور ہوں لیکن تیرا نہیں جس کا محتاج ہوں وہ خود میری ضرورت کو دیکھ رہا ہے جب اللہ نے ان کے توقع کو دیکھا ایمان کو دیکھا اعتماد کو دیکھا فورا حکم دیا اے آگ تھنڈی ہو جا آگ اتنی تھنڈی ہوئی کہ برق بن گئی جناب ابراہیم کو سردی لگ گئی تھے کام پھنے لگ گئے خدا کو پھر کہنا پڑھا سلام آ تھنڈی ہو جا کہ میرے خلیل کو تقریب پہنچ جائے دکان کا خطرہ پیش آ جائے تھنڈی ہو پر درمیان قسم کی تھنڈی تا کہ میرا خلیل سلام جی کے ساتھ وقت گزار تکے تو لہذا آئیت ہم کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پہ اتنا اس پر ادراز نہ کرے کہ ہم پھر آل محمد کی کو مدد ہم کہتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا نراض کر بیٹھیں تو پھر ان کا وقتہ دیتے یا اللہ ان حقیوں کا وقتہ تو اگر روٹ گئے تو ہم سے من جائے ہم سے راضی ہو جائے ہمارے اوپر نظر کرم فرما ظاہرے کہ وہ جو منظور خدا ہوتا ہے مدہ اللہ برا چاہے تو کیا ہو چلو حضرت علی 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 سلام یا کوئی بلی بتور مسیلہ مدد کیسے کر سکتے حصیلہ ہی جو اللہ کی بار جام کہتے یا اللہ اللہ تجھے وسیل واسطہ علی اور اولاد علی اللہ کی وسیل کا مانا یہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیل پیش کرو لہذا دعا سوال ہم نے اللہ سے کرنا ہے دعا اللہ سے مانگنی ہے اس صداعہ اللہ سے کرنی ہے وہ قادر مطلق ہے ہماری ہر بات کو سن سا آئے قبول بھی کر سکتا لیکن کبھی کبھی نراض ہو جائے ہماری آغاز بھی سننا پسند نہیں کرتا ہماری آغاز پر اثر بھی نہیں لیتا دعا قبول نہیں کرتا تو ہم کہتے یا اللہ ہم جیسے بھی گزرے ہیں نام لے تو تیرے مصطفیٰ کے ہیں یا اللہ رزق نہیں تو خالق اکبر بھی حساب روزی بھی عطا کر دیتا اللہ سے مقالب نہ کرو اللہ سے نراض نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں ان کا واسطہ پیج کرنا ہے کہ اللہ ایڑی کا واسطہ یہ نہیں کہنا کہ مولا علی تجھ اللہ کا واسطہ حیال کرنا سلوات پڑھو محمد وآل آپ نے اصول شریع میں تاریر کیا ہے کہ شب میراج میں آن حضور کے ساتھ حضرت علی نہیں تھے مگر آپ چاہیں تو شوق بار اسمان پر جا سکتے ہیں قرآن مجید میں شعر رب العزت آئے سمان اللہ سر بردی لائلہ من المسجد الحرام من المسجد اقصال اللہ کو لے جا سکتا ہے وہ اڑی کو نہیں لے جا سکتا پیغمبر بھی خود تو نہیں گئے تھے آپ نے خود آیت پڑھی ہے ترجمہ پر غور کر لیں شعر کہ سبحان اللہ جو لے گیا اپنے بندے خاص کو لے گیا رات کے حسے میں یہی تو وجہ ہے جو لوگ کہتے ہیں پیغمبر کیسے ہم جواب میں کہا کرتے جو راجتہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر خود جاتے تو اطلاق تھا کہ کیسے گئے اب تو سوال یہ اللہ کہتا میں لے گیا اب سوال یہ نہیں کہ پیغمبر جا سکتے یا نہیں سوال یہ کہ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں لہذا بعض صرف میں نے جو وہاں کی ہے محترم اگر وہ بات پورا پڑھا جائے وہ یہ ہے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی اور جب یہ میراج ہوئی تھی پیغمبر کو یہ آئیباد مکہ کی اور مولا ہی کی شادی ہوئی ہے آکر مدینہ میں حسرین شریفین پیدوے تین چار ہجری میں تیسے اور چوتے سال تو لہذا جب پیغمبر میراج پہ گئے تو دنیا میں حجت خدا دو ہستیاں ایک نبی اور دوسرے اہی اگر نبی کو اللہ لے جاتا زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی پھر قیامت قبرہ قائم ہو جاتی دنیا خطا موجاتی اس لئے اللہ نے دنیا کو قائم رکھنا تھا ایک حجت کو آسمانوں پہ لے گیا تھے دوسری حجت کو زمین پہ رکھا ایک لمحے کے زمین اگر حجت خدا سے خالی ہو جائے زمین اپنے سمام لوگوں کو لے کر پانی میں دس جائے لہذا آج اگر زمین اور آسمان اپنے مرکز و مہبر پر قائم آئیں تو ہم کہتے ہیں یہ بہر میں لال بلایت کے وجود کا صدقہ ہے قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں حضرت ابو طالب نے اپنے ایمان کا ذات کیوں نہ فرما ہے اور قریش مکہ کے ایمان کیا سمجھ مجیب بات مولا کے دیوان شیر کا دیوان مصر میں چھاپ چکا ہے ازر یونیورسٹی کے علماء نے چھاپا ہے اور اس میں مولا ابو طالب فرماتے مولا کائنات کے والد ماجد جناب ابو طالب عمران کہ وَلَقَدْ عَلِمْ تُوِئَنَّ دِيْنَ مُحَمَّد مِنْ خیرِ عَذِيَانِ الْبَرِيَةِ دِيْنَ اور دنیا والو تقریبی طور پہ مذہب رکھنا اور بات ہے تقریبی دین اختیار کرنا اور بات ہے اور تحقیق کر کے حق کو حق اور باطل باطل کو باطل سمجھنا الگ بات ہے فرماتے ہیں میں نے تمام عذیانِ عالم کا مطالعہ کیا اور میں تحقیق کر کس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جیسا سچا دین میرے بھتیج محمد کا ایسا قینات میں کوئی اور دین نہیں ہے لہذا اگر یہ اظہار نہیں تو اور کیا ہے یہ اپنا ان کا قول ہے لیکن کیا کیا جائے ادھر جناب ابو طالب کا یہ شیر بھی پڑھتے ہیں ان کے اقوال بھی پڑھتے ہیں ان کے افعال بھی پڑھتے ہیں کہ سرداری چھوڑ دی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور سب کوئی قربان کر کے اپنے بطیج محمد کی وفاداری نہیں چھوڑی ان کا فیر بھی سامنے ان کا قول بھی کو دیکھا جائے ان کے امنوں کردار کو دیکھا جائے یا بخاری کی رویت کو دیکھا جائے کچھ تو انصاف کرو دھاندگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے میں نے اصل حقائد میں ایک یملہ لکھا ہے اور پھر دیل چاہتا ہے کہ دور آدھوں میں نے کہا جناب ابو طالب جیسا بانی اسلام کا موسن آزم عیدی جیسے کل ایمان کا والد ماجد اور اسلام کا حامی اور محافظ کل ایمان کا والد اور بانی اسلام کا ناصر اور کل ایمان کا مربی اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو مجھے کہنے دو کہنات میں نہ کوئی مسلمان تھا نہ کوئی ہے کہ نہ کیا مرخد ہو بانی اہل کتاب کون ہیں آیا اہل کتاب سے مسلم کا نکاح جائز ہے اگر کوئی غیر مسلم برائے تعقیق مطالعہ قرآن بجی طلب کرے تو اس کے ہاتھ قرآن دیا جا سکتا ہے جا کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ اسلام آنے کے بعد وہ کتابیں بھی منصوب ہو گئیں کہ وہ دین بھی ختم ہو گئے جس طرح یہودیوں کا دین ہے حضرت موسیٰ کو نبی مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں اور ان کی کتاب ہے کورات عیسائی یہ بھی اہل کتاب ہے حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں تو ان کی کتاب کا نام ہے تو لہٰذا یہ اہل کتاب ہیں لیکن جب اسلام آگیا ان کی کتابیں بھی ختم ان کا دین بھی ختم لہذا وہ کافر ہیں مشرق ہیں کبھی خدا کے بیٹے مانتے ہیں کوئی عزیر کو کوئی عیسیٰ کو اللہ کی بیٹی مانتے مجرق بھی ہیں کافر بھی ہیں لہذا ان کے ساتھ نہ لین آیا غیر مسلم مالک امریکہ یورپ وغیرے سے پر آمدہ شتہ دیگات استعمال جائز ہے اگر ہے تو پھر ان کے ساتھ کھانا پھین کیوں جائز نہیں اس کا جواب یہ کہ میں وہاں مالک میں جاتا رہتا ہوں یہ دوائیا بنتی ہیں یہ مشروبات بنتی ان کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ ساری پکانی ہو یا سار تو پھر دفعہ اس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں پھر چمچوں کے ساتھ اس کو برطنوں پہ ڈالتے ہیں وہاں سارا کام مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے لہذا علماء کا خطوہ یہ ہے جو چیز مغربی ممالک سے آتی ہے جب تک یقین اگر نے گیلہ ہاتھ نہ ہو جائے ہر شیئر کو حرار سنجھ جب تک حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے یہ اسلام کا قانون ہے اس کی وجہ سے ہم مزار سے کیزے لیتے ہیں کھاتے پیتے آئیں ورنہ ہوتر پر جا کر دیکھیں کہ یہ ریوڑیاں کیسے بنتی ہیں پکوڑے کیسے بنتی چائے کہتے بنتی ہے آپ بھوکے مر جائیں گے ایک پیوڑا بھی نہیں تینہ چائے پیئیں گے غیر مسلم بالخصوص یہود و نصارہ کی وضع قطاب بنانا اسلام کے منافی ہے تو پھر ان کا لباس پینٹ کوٹ شاٹ ٹوپی کالر وغیر وغیر قبیز علماء اسلام بھی استعمال کرنے میرے مہترم بات سر یہ کہ جب چیز عرمت ذات یہ نہیں ہوتی جو میرے دشنوں والا لباس پہنے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا فرض کیجئے کہ جو کوٹ پہننا یا پدرون پہننا یا یہ کرنا ان کا خاص لباس تھا تو جب لوگوں نے پہلے دفعہ مسلمانوں کا خاص لباس نہیں رہا موجود دور وانو گریے جائد ہو جائے گا کیونکہ مشاب حق لازم نہیں آتی بلکہ سارے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں وہ بھوڑ بھی پہنتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں ہا انکتائی کے بارے میں اختلاف ہے کیا یہ ان کا مذہبی شعار ہے یہ ان کی آدھت ہے اگر میں نے گریڈ میں بھی پتا کیا لیکن کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا گا کوئی کہتے ہے کہ یہ نکتائی ان کی حضرت عیسیٰ کی سریعب کا نشان ہے کہ حضرت عیسیٰ چونکہ لٹا گئے تے سولی بار تو یہ گلے میں لٹکاتے ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم عیسائی آئے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا قومی شعار ہے تو مسلمانوں کے لئے نکتائی پہننا نجیز ہوگی اور اگر ان کی عادت ہے گلے کو محفوظ رکھنے کے لیے زکام سے بجنے کے لیے تو پھر آپ بھی پہنے گے تو کوئی حرج نہیں آئے آیا بہودگی و بیراروی سے پاک سرور خط نفس کے لئے سننا جائز ہے نہیں تو اللہ نے دعوتی کیا ہے کیا اس میں بھی خط سرور اور رت بھی نہیں ہے کہ خط سرور خط سرور حضور 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 بھر کے لفظے سور ہوگا گنا قناہ ہی ہے کہ ہر اچھی آغاز غناء نہیں یہ سمجھ لیں لیکن جو غناء ہوتی ہے جس طرح آج اس کو آج کل پہچان کا طریقہ ہے فلمی دھنے فلمی طرز جو ناد لکھی جائے قصیدہ لکھا جائے حمد خدا کی جائے لیکن وہ فلمی دھن میں ہو یا فلمی طرز میں اس کو کہتے ہیں غناء عربی میں فارسی میں کہتے ہیں سرود ہندی اور پنجابی میں کہتے ہیں گانا لہذا گانا حرام ہے ہر اچھی آواز گانا نہیں ہے لہذا آپ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ لیں یا تھوڑی سی سوز کے ساتھ مولا کی ذاتری کرنے سیدھی ساتھ آواز کے ساتھ تو کوئی حرض نہیں لیکن اگر آپ ایک بسرہ چلو کریں تو دوسرا کہیں یہ فلان پھر بھی طرح ہے یہ فلان گانے کی طرح ہے یہ فلان گانے کی دھون ہے تو پھر گام گڑ بڑ ہو جائے گا ہم مجھے دھونے بیان کرنے کی ضرورت نہیں آپ خود جان دیں آیا عربی گرہمر کی روش سے حرف زواد تو دال کی خرچ کیا ہو تو دال بن گیا دال دال ہے زال زال ہے زے زے ہے زوا زواد ہے اور اس کا صحیح طلب ہو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں رمضان کا انتظار کر لیں جب یہ ترابی رات کو پڑھائی جاتی ہے ٹی وی بھی دکھائی آتی ہیں تو امام کعبہ بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی لوگ پڑھ ٹی وی پہ دکھاتے آئیں تو امام کعبہ کے نماز کو سن لینا وہ اہل زبان ہے جو ان کے عربی زبان ہے وہ بلکل ان کا زواد ہمارے زواد کے ساتھ بلکل ملتا ہوا نظر نہ نائے تو پھر بات کر نیازہ یہ جو بیچارے مولوی زواد کا نکالتے نکالتے زواد کو بگاڑ کے ڈال بنا دیتے مرز دعو اور لین ادھر تو کہتے فلانے کو فرانا مرز آئے وہاں تو یہ نہیں کہتے فلانے کو فرانا مرز آئے اللہ فرماتے من کانا من کم ولا سفر لاؤ مریض جو بندہ کوئی نہیں کہتا مریض ان فارق ہے تو لہذا زواد کا مقرع مرکل مجھ کے ضرور ہے آپ زبان کی نو کو آپ اپنی دار کے ساتھ جا کے لگائیں تو بلو زوال لین مقرع بھی کلتا ہے لہذا نہ دال ہے نہ زے ہے نہ زوئ ہے بلکہ زواد ہے لہذا اس کو دال سلام کرنا جائز ہے سلام کرنا جائز ہے لیکن سیدہ کرنا جائز نہیں ہے سلام اور خیدے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے احترام بھی کریں نسبت کا سلام ہے یہ عام گھوڑا نہیں اس کی نسبت ہے یہ دوشدہ کی طرف ہے یہ علم عام علم نہیں یہ ہمارے سیاسی علم نہیں عباس کا علم ہے قومی نشان ہمارا احترام بھی کریں سب کوئی کریں لیکن سیدہ کریں گے تو یہ پھر شرک بن جائے گا سیدہ نہ کریں تاکہ لوگ آپ کو گھوڑا پرست اور عالم پرست نہ کہیں بلکہ آپ کو دنیا خدا پرست کریں علم کرتا ہے زمانہ میں خمینی پر پیدا جہالت انسان کو صدام بنا دیتی ہے یہ برک تمام ہوا مدد تو باقی ہے سفینہ چاہ یہ اس پہرے بے کران کے لئے قبلہ حضرت کی خود گڑی ویک رہے سوال پہنپ جیتری تُسا نکھڑی بن کرو تاکہ پہنپ چھلا آیت اللہ لفظ روشری پہ وزاد فرمائیں میرے حجت الاسلام اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا وجود اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ خدا دین اسلام کی صداقت کو غیروں کے سامنے ثابت کر تا جس حجت الاسلام کہتے ہیں لفظی آیت اللہ ویسے تو ہر شئے اللہ کی آیت ہے ففی فل شر شئین نہو آیت سدل علا انہو واہدن ہر چانی کہ ان کا وجود بھی اسلام کی صداقت کی دلیل ہے اور بحمد اللہ جن کا طول و فیل بھی اسلام کی حقانیت کا ثبوت مہترم جناب قبل السلام علیکم قرآن مجید کی آیت نجوہ کا مرسد نزول قرآن کیا آئے بزاد فرمائے قرآن مجید کی آیت نجوہ کا مرسد نزول کیا آئے انہ من نجوہ میں شیطان آمن ہو آدمی کو برا خواب آجاتا ہے اور بندہ اٹھتا ہے تو خواب شیطانی ہوتے ہیں جیازہ یہ چاہتے مومنین کے دلوں میں خوف و حراظ پیدا کرے جیازہ اگر کبھی کو خوف ناک خواب نظر آئے تو اللہ سے بنا مانگو صدقہ دے دو انشاءاللہ بلا ٹال جائے گی گبرانے کی کوئی ضرورت بودرم جناب کبلا صاحب السلام علیکم سائل کا سوال ہے کہ نجت عرب کے کس حصہ میں واقع ہے حضور اکرم نے نجت کے لئے کیوں بدعا کی جواب مختفیر فرمائے نائد وہ مدینے کے درنان ایک قید کو دیکھ نی پیغمبر کی زیارت کرنے دیتے ہیں جنت و بقیہ میں سلام کرنے دیتے ہیں لہذا باہر کے وہ خود بھی بانتے ہے کہ نجت کی مذہبت کی گئی ہے وہ سرزمین ایسی ہے کہ ماشاءاللہ جو بھی بان جاتے پناہ کر کے تو بھائیز آئیم اتحار سنو جی ایک باقیہ سنا دوں کسی پہ خدم کریں باقیہ لوگوں نے گھر جانا ہے قبلہ بدرجمانے میں جلسہ ہو رہا تھا سیالوں کا اب بھی محمد عارف خان بدرجمانے والے زندہ ہیں تفاقی فوت ہو پہ ہے وہاں بڑا جلسہ تھا قبلہ مولانا استاد علماء مولانا حصیت حمد باقیہ صاحب میری استاد ہیں پاکستان کے سب علماء استاد ہیں وہ بھی موجود تھے تو ایک حصیت حصیت پڑا ہوا ڈاڑی منڈی ہوئی تھے موچے بڑی ہوئی تھے فیلوی ترموں کے گانے کہ میری میری بیرس میں چودہ معصوم آئے بیٹھے ہیں اس نے نہیں بیٹھ تو اس میں چودہ معصوم آگے بیٹھے شرم تو ان کو مگر نہیں آگے ایک سورہ فاتحہ اور تین بار کو لہو تا کی تلا یہ میری سزار جن پڑی گئی اور دو صورتے جن کی تلا کی گئی اور اس سب میں جو خرج خرجات کی جا رہے ہیں ان سب سوا بانیان مجالس سردار دیوان کے مرہومین و مغفورین چھوٹے یا بڑے جو دنیا میں نہیں ان کی روحوں کو پہنچا اور جو مومنین مومن بیمار ہیں خات اور بانیان مجالس میں سے ان کو لباس صحت اور آخیت عطا فرما یا اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما پاکستان کے استعرام و ترقی عطا فرما اور حال بسلام جس کو موقع مقلع بنا اور تمام سنی شیعہ مزلمانوں کو متحد ہو کر اس کی ترویی ترقی بھی حصہ لینے کی سعادت عطا فرما یا اللہ شیعہ نے حیدر قرار کو ایک و نیک بنا بیمار و بیمار قربلا قصد کا صحت کامل کا فرما بیجیوں کو حصیر بغداد کی قید قصد کا رہائی نصیب فرما بی اولاد کو جناب اکبر اس قصد کا صحیح بی اولاد بنا اور اولاد والوں بی اولاد کو نیک صالح اور عمال بنا بانیان ملس کے خصوصا اور باقی تمام سامین کرام شرقائی زان کے عموما نقاص دی نیا بارلا یا اللہ ملک پاکستان میں امن امان قائم فرما فرقہ داریت کی لانت کو ختم فرما دیش ادردی کی لانت کو ختم فرما تمام سنیش یا مسلمان کو بھائیوں کی طرح اکٹ تجین مرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ ہمارے مردوں کو آل محمد کے مردوں کے نقصے قدم پر ہماری مستورات کو مخدرات اسمت سعر پر چلنے کی سعادت فرما ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے بچا ہمارا خاتم اسلام پر ایمان پر بیلائے محمد و آل محمد علیہ مسلم پر فرما اور ہمارا حشر نشر چاردہ معصولین کے ستے غلاموں کے زمرے پر فرما ربنا تقبل من ان ان سمی عالیم بی جان نبی لی بی